سلام علیکم ایساں آج مجھے ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے کہ جو بظاہر تو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اہم نہ ہو لیکن اب یقین کیجئے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہے اور جو ان کی تربیت ہے جو ان کے مزاج ہیں ہر چیز کا انحصار اس کے اوپر ہے تعلیمی ادارے خصوصی طور پر جو پرائیویٹ سکولز ہیں ایوین گورنمنٹ سکولز بھی ہمارے جو ہم جن کو ابتدائی تعلیم کے زمرے میں لاتے ہیں وہ ادارے اس قدر اہم ان کا گردار ہے بچوں کی تربیت میں اور ایک شخصیت کو بنانے میں پرسنلیٹی گروتھ میں پرسنلیٹی ڈیویلپمنٹ میں کہ وہ ابتداد سے بچوں کے ذہن میں جو چیزیں ڈال دی جاتی ہیں وہی بڑے ہونے تک ان کا جو مزاج ہے وہ اس انداز سے ڈیویلپ ہوتا ہے کبھی وہ دور ہوا کرتا تھا کہ اساتذہ کا احترام ان کی عزت ماباپ بچوں کو سکھاتے تھے کہ اساتذہ روحانی ماباپ ہیں والدین ہیں ان کی احترام ان کی عزت اسی طرح سے واجب ہے آپ پر جیسے ماباپ کی ہے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہ اس دور میں استاد کو اتنا ضلیل کیا جا رہا ہے عام الفاظ میں میں یہ کہوں گا کہ اس کو اتنا کم تری میں لے جایا جا رہا ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ جو استاد ہے وہ ایک ملازم ہے جس وہ ایک سیلریڈ ایک پرسن ہے جس کو ایک سروس پروائیڈ کرنی ہے مجھے اور میں جیسا چاہوں جو چاہوں میں سلوک کروں اس کے ساتھ جس طرح سے چاہوں بیہیو کروں اس طرح سے ملازمانہ طور پر ان کو ٹریٹ کرتے ہوئے ساتھ سزا کو اور تعلیمی اداروں کو ہم لوگ بھی پیرنٹس کا بھی اس میں قصور ہے کہ پیرنٹس جا کر جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں تعلیمی دارے کو مطلب جو ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ ایک کلچر چینج ہو گیا ماں باپ بھی جب سکولوں میں جایا کرتے تھے تو وہ عزت سے احترام سے بات کرتے تھے اب بچے کے سامنے کمپلین کی جا رہی ہے استاد کے مطالق اس کے رویے کے مطالق یا کوئی چیز اس میں بچے پر اثر ہو رہا ہے اور جو رہی سے ہی جو قصر ہے وہ ہماری حکومت کی پالیسز نے نکال دی ٹھیک ہے ہم بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ بچے پہ ہاتھ اٹھایا جائے بچے پہ سختی کی جائے اس کی سیلف ریسپیکٹ کو اس کی جو عزت نفس سے اس کو ٹھیس پہنچائی جائے اس سے بات کرتے وقت ظاہر ہے یہ اس کا بھی ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے بچے کی شخصیت پر جو ساری عمر رہتا ہے اور وہی چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جو بعد میں وہ ایز این آوٹپوٹ سامنے آتی ہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹیٹ کریں کہ جاؤ بیٹا تمہیں پوری طرح سے آزادی ہے تم جو مرضی کرو تم ٹی وی دیکھو تم کارٹون دیکھو تم پڑھو تم نہیں پڑھو تم اپنا ہومورک کرو نہیں کرو کھیلنے جاؤ جب مرضی جاؤ جب مرضی واپس آؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا یہ رول ہے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کریں گے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں ناممکن ہے اگر یہ خیالات بچے کے دل میں ڈال دیں گے کہ آپ جو چاہے وہ اس کو اتنی انڈیپینڈنس ہے اس قدر وہ لبرل انداز سے چل رہا ہے کہ اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ جو چاہے کرے تو کیا آپ اس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں اگر سکول کے اندر اگر آپ یہی ماحول ان کو دیں گے بچے کو مکمل طور پر یہ آزادی ہے کہ وہ ہومورگ کرے نہ کرے وہ بریک میں کھیل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا کوئی شرارت کر رہا ہے اب انڈیسٹوڈ ہے اس کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ اگر مجھے ٹیچر نے کچھ کہا اگر اس نے مجھے ڈانٹا اگر اس نے کوئی بھی بات میرے ساتھ سخت انداز میں کر دی تو میں کیا کروں گا کہ میں جا کر سیدھے اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گا اور وہ آ کے ٹیچر کو ڈانٹیں گے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے کہ اساتذہ کا جو مقام جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اور جس انداز سے جو بھی کامیاب قومیں ہیں دنیا میں اس وقت وہاں پہ ایک سٹیٹس ہے ایک وی آئی پی پروٹوکول ہے ٹیچرز کے لیے اساتھ کی ایک تعظیم ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف ہم ترقی کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم سیولائزد ہونے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ اپنی ان روایات کو بلکل پیٹ پیچھے پھینک رہے ہیں اور اس کی کوئی امپورٹنس ہماری نظر میں نہیں ہے کہ استاد کا کیا احترام ہے استاد کا کیا مقام ہے بچے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے ایک رول موڈل ہے ایک استاد جو بچے کے لیے اس کو فولو کر رہا ہوتا ہے اگر پیٹنس کا یہ رویہ رہے گا اور اوپر سے جو حکومتی پالیسیز ہیں ہماری کہ بچے کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے ہم اس حق میں بالکل بھی نہیں ہیں کہ بچے کو ڈانٹا جائے اس پر سختی کی جائے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے لیکن اس وجہ سے جو نیگٹیو امپیکٹ آ رہا ہے جو سکولز کا جو ماحول ہے کہ بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جارہے کہ جیسے ایک کسٹمر ہے اور کسٹمر is always right ایسے تربیت نہیں ہوتی ہے کسٹمر ڈیفرنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم نے اس کو مکس کر دیا کہ ایک پرائیویٹ سکول ہے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے کیونکہ ہم اس کو فی بے کر رہے ہیں چونکہ ہمارا پیسہ اس میں انویسٹ ہو رہا ہے تو ہم جیسے چاہیں اس کو ٹریٹ کریں جس طرح سے چاہیں ان سے بات کریں جو چاہیں کریں ہمارا بچہ جو مرضی کریں آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنے اس سٹیٹس کانشیسنس کے اس خیال میں آ کر کہ ہم بڑی چیز ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں بچے کی شخصیت کو اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا کمپلیکس لے کر آ رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں آگے بڑھنے کے بعد کبھی بھی ایک تعلیم یافتہ شخص تو بن جائے گا کوئی اچھی نوکری حاصل کر لے گا لیکن ایک بہترین انسان بننا ممکن نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلی چیز کہ تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں اس لئے کہ بچے کی جو تربیت ہے ماں باپ کے پاس کریں تو ماں باپ بھی کر سکتے ہیں جو بڑے لکھے افراد ہیں کونسی ایسی کتاب ہے جو آپ گھر میں نہیں بڑھا سکتے ہیں کونسی ایسی سبڈکٹ ہے جو ایک پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو خود سے گھر میں نہیں بڑھا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں جو بڑے لکھے پیرنٹس ہیں وہ گھر میں بڑھا سکتے ہیں لیکن بات کیا ہے تعلیمی ادارے میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا ماحول ملے ایسی ارگنائزڈ فارم میں اس کو ایڈوکیٹ کیا جائے اس طرح سے منظم انداز سے اس کو لے کر چلا جائے کہ جہاں پر اس کو وہ ماحول میسر ہو کہ وہاں باہر کی دنیا سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے کس انداز سے بات کرنی ہے کس انداز سے گروپ کرنا ہے کس انداز سے آگے چلنا ہے وہ تمام ماحول اس کو وہاں پر مل جائے کلاس میں بیٹھنا باقی لوگوں سے ایک کمپیٹیشن کا انوارمنٹ کمپیٹیشن ان اگوڈ سنس کے وہ دوسروں سے آگے کیسے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تعلیمی اداروں میں جو ماحول ہم اس وقت افسوس کے ساتھ کہ جو ہم نے کریئٹ کر دیا ہے وہاں پہ تیچر ایک ملازم ہے اور جو بچہ ہے جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایک ایک کسٹمر وہاں پر آ رہا ہے جس کی بات ہمیشہ درست ہوگی جو بھی کمپلین اس کو ہوگی وہ ہم ہمارے سر آنکھوں پر کہ ہم کریں گے اس کے بارے میں اس کا حل نکالیں گے اب بچے کے ذہن میں بھی یہی اپریشن ہے اب آئیے اس نیگٹیو پوائنٹ کی طرف کہ جو بچے کی شخصیت کو جس طرح سے وہ تباہ کر رہا ہے میڈیا کا دور آزاد دور آپ کی پاکٹس میں موبائل آپ کے گھر میں بچے ہر جیس کو آویلیبل ہے میں شاید میں کھلے الفاظ میں بات نہیں کر پاؤں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے اور بچوں کو وہ کچھ معلوم ہوتا ہے جو ہمیں شاید بہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا آج کے دور کے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ماحول کی وجہ سے بگاڑ بیدا ہو رہا ہے جب آپ نے کنٹرول ہی چھین لیا جب آپ نے اساتذہ کو بچوں کا ملازم بنا دیا بچوں کا نوکر بنا دیا تو وہ ان کی تربیت نہیں کر سکتے وہ ان کے حکم پہ چل سکتے اساتذہ سے ہم نے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ اساتذہ کی وجہ سے بچے کا جو تربیت ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہوا اساتذہ کو تو ٹریٹ ہی کیا جا رہا ہے سرونٹس کے طور پہ ٹھیک ہے اب بچے کو اتنی آزادی مجسر ہے کہ وہ اپنی مدر کا موبائل ہے فادر کا موبائل ہے گھر میں ٹی وی ہے سمٹائم آپ مووی دیکھ رہے ہیں کوئی سانگ سن رہے ہیں کوئی اس میں ولگیریٹی ہے کچھ ہے اور شاید آپ اس کو فیل نہ کریں کہ عادت ہو جاتی ہے گھروں میں موویز چل رہی ہیں یا سانگز چل رہے ہیں لیکن بچے کے لیے ایک نئی چیز ہے وہ اس کی جو گروت میں جو اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ جو سپوز فائل سکس ٹینڈٹ کا جو بچہ ہے اس سے اوپر جب وہ چل رہا ہوتا ہے ایج میں گرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ تمام قسم کے جو ماحول اس کے اپنے دوتیں ان کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر فیزیکلی بھی منٹلی بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایڈگر موجود ہے آپ مووی دیکھ رہے ہیں آپ سانگز دیکھ رہے ہیں یا بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ یوٹیوب ہے سوشل میڈیا سائٹس ہیں کہیں وہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے کسی حد تک وہ ایسی باتیں سیکھ رہا ہے جو پیرنٹس سے شیئر نہیں کرے گا وہ ایسی باتیں سیکھ رہا ہے جن کو وہ ہائٹ کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اب وہ کہاں اپلائے کرے گا جہاں اس کو انڈیپنڈنٹ ماحول ملے گا اور ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہم بچوں کی تربیتگاہ کو اتنا انڈیپنڈنٹ اس کو وہاں پر بنا رہے ہیں بچے کے لئے کہ وہ وہاں پہ اپنے فیالات کو جو وہ لرننگ نیگٹیو لرننگ کر رہا ہے وہاں پہ وہ ایسی لی اپلائے کر سکتا ہے مثال کے طور پہ کو ایڈکیشن ہے بچے ہیں بچیاں ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم نے گفتوں کو ایسی سنی ہمارا پروسپیکٹیو لیڈرز جب میں نے اسٹیبلش کیا ہم لوگ ہماری ٹیم جب اس پہ کام کر رہی تھی تو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی جو پرپ کلاس میں آئی اس کی ایج میکسیمم فائی ویئرز پور ایرز فائی ویئرز ہے تو وہاں پر اس سے میں نے سوال کیا ایک بچہ وہاں کڑا تھا آئی آسٹر کے بٹا یہ آپ کی کلاس کا ہے یہ بچہ شی ریپلائیڈ نو سر یہ میرا بوائی فرین ہے نو کین یو طولرے دس سنٹنس فم یور چائلڈ کے وہ آپ کی بچی چار پانچ سال کی بچی گو کہ اسے پتا نہیں ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے گو کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کی ڈپٹ کیا ہے لیکن اس نے کہاں سے سیکھا سوشل میڈیا ٹی وی یہ چینل یہ آزادی ان چیزوں سے وہ سوال اتنا شاکنگ تھا اس بچی کا جواب کہ میرے تو جیسے عجیب سا مجھے ایک شاک لگا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں دنس کالڈیٹھ کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو بوائی فرینڈ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے فرینڈز نہیں ہوتے سکول میں بھائی ہوتے he's your brother call him brother بچی بھی تھوڑی سیڈ ہوئی اور اس نے کہا کہ اسے احساس ہوا کہ کوئی غلطی اس نے کی ہے اچھا ہم یہ ماحول جب بچوں کو دے رہے ہیں ہم پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک اچھی جنریشن ہمیں چاہیے ایک تربیت یافتہ ماحول ہمیں چاہیے بچوں میں مینرز ہوں بچوں میں ایڈگیٹس ہوں تو یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس انداز سے ہم تربیت جو بچوں کی کر رہے ہیں کہ سکول کے اندر بچے کو یہ بلکل یقین ہے کہ ٹیچر نہ دوسرے ڈانٹ سکتی ہے نہ کچھ کہہ سکتی ہے نہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے اور فیمل ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم بچہ سمجھتے ہیں مگر وہ بہت کچھ ایسا سمجھ سکتے ہیں جو ہم نہیں سمجھتے وہ ہم سے بھی بہت آگے بچہ ہمیشہ پیرنٹس کے دور سے سٹارٹ کرتا ہے جس دور میں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس دور سے آگے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا اس انداز سے جیسے ماں باپ کا گھر میں ہوتا ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں بھی تنگا کر بچے کو ایک تپڑ لگا دیتی ہے تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی تاظرات پاکستان میں اس کی سزا بھی جائے اگر آپ نے تربیت کرانی ہے بچوں کی تو ٹیچرز کے لیے اور آتے ہیں ایسے پیرنٹس ایسے لوگ ہیں ابھی بھی کہ جی گورنمنٹ کی پالیسیز اپنی جگہ لیکن ہم آپ سے گلا نہیں کریں کہ آپ تھپڑ لگائیں اس بچے کو آپ یوں کریں ہم ایسا نہیں کرتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ سپوائل ہو کسی وجہ سے اس کی انسلٹ فیل کرے ہم یہ نہیں چاہتے وہ پیرنٹس کی اس بات سے بھی ہم اتفاق نہیں کرتے کہ بچے کو ہمیشہ جیسے وہ گھر میں ٹریٹ کرتے ہیں یا کچھ گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ہمیشہ اس کو بچارے کو اس کی انسلٹ ہی کی جاتی ہے ہمیشہ ہر بات میں اس پر ایک رو بھی جمایا جاتا ہے وہ چیز بھی بچے کی شخصیت کو دبا کر دیتی ہے ایک ایسا موڈرٹ لیول پر لے کر چلنا ہے کہ بچے کو تمیز سکھائی جائے کہ بڑوں میں اور بچوں میں کیا فرق ہے اور بڑوں سے کس طرح سے پیشان ہے اور اساتذہ کا جو مقام ہے وہ اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی جس مقام تک بھی ہم پہنچے میں آپ جتنے بھی لوگ اردگرد ہیں ہمارے ان میں ان کی اس مقام تک پہنچنے میں سب سے اہم جو رول ہے ان کے پیرنٹس کے بعد ان کے اساتذہ کا ہے تو ہم نے ہماری بدقسمتی کی ہم نے ایک ملازم بنا کے رکھ دیا اور بچے کے دل میں کوئی تعظیم کوئی احترام اساتذہ کا نہیں رہ گیا تو اس عمر میں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بچے کو یہ کم از کم اتنا ضرور بتائیں کہ جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے وہاں عبے کرنا لازمی ہے وہاں اس کو حکم ماننا لازمی ہے اگر وہ نہیں مانے گا اگر وہ بات نہیں مانے گا ٹھیک ہے پنشمنٹ کے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر پنشمنٹ دی جائے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بچے کو سکھانے کے لیے اس کی لرننگ کے لیے بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ بچے کو احساس دلایا جائے کہ کہاں وہ غلط ہے اور کہاں وہ صحیح ہے تو میں قطعی طور پیس حق میں نہیں ہوں کہ بچے کی تربیہ جو سختی سے کی جائے لیکن جو استاد کو ظلیل کیا جا رہا ہے اور جو تعلیمی اداروں کو اپنا ملازم بنا کر اساتذہ کو اپنا ایک سرونٹ بنایا جا رہا ہے ایک سٹیکھولڈر کے طور پر بچے کو ایک کسٹمر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسٹمر اس آلویز رائٹ تو یہ یہ امپریشن جو ہے یہ آپ کے بچوں کی تربیت کو ہم تو چلا ہی رہے ہیں تعلیمی اداروں کو تو بزنس بھی تو کرتے ہیں بہت سارے کاروباری لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں ارننگ کرنی ہے وہ اس انداز سے سن لیتے ہیں تعلیمی اداروں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا وہ تو آپ کی بات مان ہی لیں گے لیکن بچوں کی شخصیت تباہ ہو جائے گی بچوں کے دل میں یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ آج وہ افتاد کا اعترام نہیں کریں گے کل کو ماں باپ کا بھی نہیں کریں گے تو ہم جس ماحول کی بات کر رہے ہیں ہم جن لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے یہاں کچھ اقدار ان کی اور ہیں ہمارے یہاں کچھ اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں ان اقدار کو سب سے اوپر رکھنا ہے سب سے پہلے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد باقی تمام چیزیں ہیں بچوں کا ماحول خراب کرنے میں اس پالیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو بوٹم لائن ہے میری آج کی ساری اس گفتگو کی کہ بچوں کی تربیت میں بچوں کا انوائرمنٹ جو جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ گروہ کریں وہ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں ان کے بیہیوئر میں ان کی اب دس منٹ کے لیے اپنے دس سال کے بچوں کو کزنز کو فرنڈز کو میل فی میل بچوں کو آپ اکٹھا نہیں چھوڑ سکتے جو کانٹ ٹرس دن یہ اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے ان کو وہ وہ مینرز نہیں سکھا جا رہے ہیں اس دور میں جو جو ریکوائرمنٹس ہیں بچوں کی جس طرح کا دور چل رہا ہے اس کے مطابق پھر وہ ضروریات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں پہلے میڈیا نہیں تھا پہلے ایکسس نہیں تھی بچوں کی کہیں کسی ولگیریٹی کی طرف کہیں کسی نیگٹیویٹی کی طرف لیکن اب ان کی ایکسس ہے تو اس اعتبار سے بچوں کی جو تربیت ہے وہ لازمی ہے خرصاتذہ کو کم از کم اتنا اختیار دیجئے خدا رہا اتنا اختیار کیجئے کہ اگر کوئی بچہ مجھے بہت ایک دفعہ ایک واقعے نے بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا سکولز میں جو پڑھانے آتی ہیں لوگوں کی بیٹیاں بہنیں ہیں وہ ہم میں سے ہی ہوتی ہیں ہماری بہنوں میں سے ہماری بیٹیوں میں سے ہی وہ ہیں جو سکولز میں جا کر وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں فیفت کلاس کے فیفت سٹینڈرڈ کے ایک بچے نے میرے اپنے ادارے کا یہ واقعہ ہے کہ ایسی ایک نازیبہ بات کر دی کلاس میں ٹیچر کو کہ وہ ٹیچر آنسوں کے ساتھ روتی بھی پرنسپل آفس میں گئی کہ میں مجھے یہ کہا ہے ہماری جو پرنسپل کیوں سے شکایت کی کہ فلاں بچے نے مجھے یہ بات کہی ہے اب بتائیے کہ وہاں پر ہم کیا کریں ہم باؤنڈ ہیں بچے کو کچھ کہنی سکتے بچے کو سختی سے اس سے بات نہیں کر سکتے بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اب وہاں پر بچے کو جب نہیں روکا جائے گا جب اس کو غلطی کا احساس نہیں دلایا جائے گا آج اس نے ٹیچر کو کہہ دیا کل وہ اپنی بڑی بہن کو بھی کہہ سکتا ہے وہ اپنی ماں کو بھی کہہ سکتا ہے کچھ بھی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے تعلیمی ادارے میں جہاں یہ چھوٹ دے دیں گے آپ وہاں سے آپ کا بچہ کوئی تربیت لے کر آئے گا وہ تباہ ہو کر آئے گا وہ برباد ہو کر آئے گا وہ وہاں سے ایک میں کیا کہوں مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ وہ اپنی شخصیت کا ایک ستیہ ناس کرا کے آئے گا تو اگر آپ کو بچے کی تربیت کرانی ہے تو اس کو تربیتگاہ میں بھیجئے اور سکولز کو تربیتگاہ رہنے دیجئے آج کے سکولز آج کے خاص طور پر پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ تربیتگاہ نہیں رہ گئے آپ نے خود نہیں چھوڑا پیرنٹس نے نہیں چھوڑا انسلٹ کر کر کے ان کا سٹینڈرڈ اتنا ڈاؤن کر دیا کہ ایک ملازم سے بتر حیثیت دے دی ٹیچر کو وہی امپریشن بچے کے ذہن میں بچہ کیا سیکھے گا بچے کی تربیت کون کرے گا ملازم تو تربیت نہیں کر سکتے بچے کی تربیت اساتذہ کر سکتے ہیں نوکر نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے بچے کی تربیت جو ہے وہ سنداز سے آپ چاہتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں بچے کو وہ بنیں تو اسے اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ بچے کو اساتذہ کے پاس بھیجیں اور اساتذہ کو اساتذہ رہنے دیں گے تو بچہ اساتذہ کے پاس جائے گا اگر بچہ نوکروں کے پاس جائے گا سرونٹس کے پاس جائے گا جو امپریشن عمومی طور پر ذہنوں میں ہے لوگوں کے تو بچے کی بچے کی پوری ایک نسل جو تباہ ہو جائے گی آنے والی نسلیں کبھی بھی نہ تو اساتذہ کا احترام کریں گی نہ ہی ماں باپ کا احترام کریں گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماحول کو اور جو حکومت جو پالیسیز بنا رہی ہے کہ بچے کو آپ نے بس پوجہ کرنی ہے بیٹھ کر بچے کی خدا رہا اس پہ گور کیجئے آپ کے پہ بچے ہیں آپ کی بھی آگے اولادیں ہیں آپ بھی اس جنریشن میں ایک حصہ ہیں کیا میں کہوں کہ نوکر گاہوں میں یا ایک ملازمین کے ایک جھمگٹے میں تبدیل کر دیا گیا کہ جہاں اساتذہ نہیں پائے جاتے وہاں بچوں کے نوکر پائے جاتے ہیں وہاں سے تربیت کرا کر آپ اپنی نسل کو تباہ کر بیٹھیں گے برباد کر بیٹھیں گے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی عزت کرانے کا اپنا احترام کرانے کا کہ کوئی ہم سے کوئی شکوا نہ کرے کوئی کمپلین نہ کرے آپ کا حق بنتا ہے کمپلین کریں جو بچے میں خامی نظر آ رہی ہے جو کسی اکیڈیمیکلی ہے یا بیہیڈرلی ہے کہیں ہمارا اگر فالٹ ہے آپ شکایت کیجئے لیکن بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ تھوڑا سا ڈر ہو بچے کے ذہن میں اساتھ کا کہ اگر میں غلطی کروں گا جیسے ماں باب گھر میں کہہ دیتے ہیں جیسے ماں باب گھر میں سرزنش کرتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ امپریشن ہو کہ مجھے اس پہ پنشمنٹ ملے گی تب اس کی تربیت ہوگی ورنہ اس کی کوئی تربیت کتابیں آپ خود بھی پڑھا سکتے ہیں آپ بھی پڑھے لکھے ہیں ہم گھر میں پڑھا لیجئے تعلیمی ادارے میں کیوں بھیجا جاتا ہے کہ بچے کے وہ ماحول میسر آئے وہ سنداز کی تربیت اسے ملے کہ جہاں سے وہ کچھ سیکھ کر آئے سوشلی کچھ سیکھ کر آئے تو اگر وہاں اس تربیتگار کو ہم نے اور اساتذہ کو ہم نے تبدیل کر دیا نوکروں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ میں بار بار یہ لفظ یوز کر رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن حقیقت میں یہی اور ہے میں کیا کروں کہ اساتذہ پیرنٹس آتے ہیں اور اگر ہم اول تو ہم ہماری منیجمنٹ کوشش کر دی کہ ٹیچر سے ڈائریکٹ نہ ہوا جائے پہلے ہم بات کریں اس کے بعد جو ٹیچر سے ریلیونٹ جو ٹو دے کوئنٹ بات ہے وہاں بلا کر ٹیچر سے اور جس انداز سے مدرز اور فادرز آ کر مطلب پیچر سے بات کرتے ہیں جس انداز سے وہ مطلب ان کو ظلیل کر رہے ہوتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا یقین کیجئے کہ افسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں مطلب ایک ایسا ایمپریشن ملتا ہے کہ جیسے یہ ملازمین ہیں اور بچوں کے اصاد ہمیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس جب ہمارے ٹیچر سے ملتے تھے تو وہ اس قدر تعظیم سے اس قدر احترام تھے کہ یہ ہمارے بچوں کے اساتذہ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہیں یا بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہیں کہ صرف بچے کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ہمیں جیسے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں اس شخص کو تمہیں اس کی عزت کرنی ہے وہ وہاں سے کیونکہ ایک ٹیچر رول موڈل ہے ایک بچے کے لیے وہ اس کو فولو کرتا ہے اگر وہ رول موڈل میں نے کہیں پڑھا تھا کسی اور انداز سے وہ بات تھی حالانکہ کسی خاتون کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایک سمجھدار عورت اپنے شہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے اور ایک بے وقوف عورت اپنے شہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بے بنتی ہے تو اگر اس بات کو یوں امپلیمنٹ کریں کہ آپ اساتذہ کو اگر ایک قابل احترام ایک اچھی شخصیت تصور کریں اور بچے کو یہ امپریشن دیں تو آپ کا بچہ ان اساتذہ سے سیکھے گا اور اگر آپ بچے کو ایک نوکر کی ٹور پر ٹریٹ کریں اور ایک ملازم سمجھ کر اس کو ٹریٹ کریں تو آپ کا بچہ ایک ملازم سے سیکھ رہا ہے تو جو ملازم سے سیکھے گا اس کی شخصیت کیا ہوگی اس لیے خدا رہا اس بات پر توجہ کیجئے اور حکومت سے بھی میری بار بار دست بستہ یہ گزارش ہے میں بار بار یہ کہوں گا کہ اس بات پر گوھر کریں اور بچوں کو اس قدر آپ چھوٹ مت بیجئے نہ گھروں میں نہ تعلیمی اداروں میں کہ ان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جائے اور ان کی تربیت اس طرح سے شخصیتیں تباہ ہو جائے گی بچوں کی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تعلیمی اداروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ جہاں ہیں وہی ہیں وہ ان کو جو پرائیوٹ سکولز ہیں عمومی طور پر تاثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو فی آنی چاہیے ایک کاروبار کے طور پر چلایا جا رہا ہے ان کو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے لیکن انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑے گا وہ ہر بات برداشت کر لیں گے کیونکہ پروفٹ آ رہا ہے لیکن ہمارا پیشنیٹ ہیں میری جو کوئی ٹیم میرے ساتھ ہے وہ اس انداز سے پیشنیٹ ہے مطلب ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ استاد کی ہمارے ملک میں اس طرح سے اس کو ڈی گریٹ کیا جائے اور اس طرح سے اس کے ساتھ اس کا سلوک کیا جائے کہ مطلب بچے کے اوپر کوئی اختیار اس کو نہیں ہے اور جس جگہ پر جس تعلیمی ادارے میں جہاں بچے کے اوپر کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے آپ کوئی بھی اپنا جو اس سے کیا کہا جائے کہ اپنی سوچ کو اپلائی ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ اس سے امپلیمنٹ کروا ہی نہیں سکتے آپ نے اتنی آزادی دے دی کہ وہ کام کرے نہ کرے وہ کوئی بہیوری کوئی پرابلم کرے کچھ کرے آپ نے اس کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے آپ سکتی کر ہی نہیں سکتے تو ایسی جگہ پر آ کر بچے کی شخصیت تباہ ہوگی وہ کبھی بھی ایک تربیت یافتہ ایک اچھا انسان نہیں بن پائے گا ڈگریز حاصل کرنے سے کتابیں پڑھ کر حفظ کر کر ان کے انتہانات دے کر پاس ہو جانے سے اور ڈگریز کے امبار لگا لینے سے تاریم یافتہ ہونا اور ہے تربیت یافتہ ہونا اور ہے خدا کیلئے اس پہ گوھر کیجئے تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے اور کوئی ایسا اقدام ضروری ہے کہ ہماری جو بگڑتی بھی صورتحال ہے تعلیمی اداروں کی افتدائی تعلیم کیلئے جو سکولز ہیں ہمارے ان میں ان کا جو ماحول ہے اس کو یعنی اساتذہ کو اساتذہ رہنے دیا جائے تاکہ بچوں کی تربیت اساتذہ کر سکے نا کے ملازمین بہت بچ لیا میں نے اور حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ کائنلی ان پولیسیز پر غور کیا جائے کہ بچے کو تعلیمی ادارے میں بھیجنے کا مقصد اس کی تربیت کرانا ہے نہ کہ کوئی بزنس جا کر وہ اپنے از ایک کسٹمر وہاں پر جائے اور ایک پرڈکٹ کو خرید کر آ جائے ایسا نہیں ہوتا اگر تربیت دینی ہے بچوں کو اگر ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اساتذہ کو اساتذہ رہنے دیا جائے اور طلبہ کو طلبہ رہنے دیا جائے بہت شکریہ